چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چند میقات بیان کی گئی ہیں جن میں سے سب سے پہلی میقات ہے ذل حلیفہ ذل حلیفہ یہ اہل مدینہ کی میقات ہے یہاں پر یہ بات بھی ارز کرتا چلوں کہ اس سے پہلے ہمارا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں غیر مقلدین کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا تھا غیر مقلدین اصل میں یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکہ کے اندر عمرہ کرنے کے لئے آیا ہوا ہے تو وہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے مسجد عائشہ سے جو لوگ دوبارہ احرام باندھ کر کے عمرہ کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسرے صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے بہرحال اس کا جو اب انشاءاللہ آگے دوں گا بہرحال تو ہوا یوں تھا کہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے سبقت لسانی یہ ہوئی کہ مدینہ سے جو آنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے مقات مسجد عائشہ کو بتایا جو کہ غلط تھا اصل میں مدینہ والوں کے لئے ذو الحلیفہ مقات ہے جسے آج کے زمانے میں آبار علی یا بیر علی بھی کہا جاتا ہے تو اصل میں مدینہ والوں کے لئے جو مقات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا وہ ذو الحلیفہ ہے تو جو حضرات مدینہ سے یا مدینہ کے آس پاس ارد گرد آباد ہیں یا اس راستے سے مدینہ کے راستے سے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے مقات ذو الحلیفہ ہے بیر علی ہے وہاں آگر کے ان لوگوں کے لئے احرام بادنا ضروری ہے